دوستو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے بہت ہی زیادہ اہم ہے جو لوگ اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پر اٹھ دو لکھنا چاہتے ہیں لیکن اٹھ دو نہیں لکھ پا رہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا کہ کس طرح سے آپ اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کے سکرین پر اٹھ دو لکھ سکتے ہیں تو چلیئے کمپیوٹر کے سکرین پر چلتے ہیں اور آپ کو زیادہ انتظار نہیں کراتے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے کمپیوٹر کے سکرین پر آ چکا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے گوگل ڈاٹ کام اوپن کرنا ہے اور وہاں پر سرچ کر لینا ہے پاک اوڑ دو انسٹالر تو جو پہلے پہلے لنک ہے وہ آپ نے اوپن کر لینا ہے جو کے ویب سائٹ ہے ایم بیلال ایم ڈاٹ کام آپ نے اسی کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آگے پاس چار مختلف آپشن آ جائیں گے جہاں سے آپ یہ سافٹر جو ہے وہ آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو جو پہلے لنک ہے میں اسی سے ہی ڈانلوڈ کرنے لگا ہوں تو جو ہی آپ پہلے لنک پر کلک کریں گے تو آگے پاس یہ والا جو پیج ہے یہ اوپن ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پر ڈانلوڈ والے بٹن پر کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ سافٹر جو ہے ڈانلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہاں پر جو سافٹر ہے وہ میرے پاس آرائی ڈانلوڈڈ ہے تو اسی کو میں آپ کو انسٹال کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں تو آپ نے یہ جو سافٹر ہے اس پر رائٹ کلک کرنا ہے اور رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے رن ایز ایڈ ایڈ امینسٹرٹر پر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے یس کر لینا ہے اور یہاں پر آپ کو انسٹال کا آپشن شو ہوگا میرے پاس یہ آرائی ڈانل ہے اس لئے یہاں پر ریپیر کا آپشن آرہا ہے تو آپ کے پاس یہاں پر انسٹال لکھا ہوا آئے گا تو آپ نے یہاں سے اس کو انسٹال کر کے نیکسٹ والے بٹن ہے اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ادھو اپنے کمپیٹر کو ریسٹارٹ کر لینا ہے کمپیٹر کو ریسٹارٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو آپ کی کمپیٹر کی جو ٹاسک بارہ ہے وہاں پر آپ کو اردو اور انگلیس دونوں آپشن شو ہوں گے تو یہاں پر آنے کے بعد آپ جو ہے اردو بھی سیلیٹ کر سکتے ہیں اور انگلیس بھی اگر آپ نے اردو لکھنی ہے تو یہاں سے آپ اردو والا آپشن سیلیٹ کریں گے اور اگر آپ نے انگلیس لی لکھنی ہے تو آپ اس کے لیے انگلیس کا جو آپ چاہتے ہیں وہ سیلٹ کر لیں گے تو اب میں آپ کو یہاں پر اردو لکھے دکھاتا ہوں لیکن اردو لکھنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب آپ یہ سافٹر کو انسٹار کر لیں گے اور کمپیٹر کو ری سٹارٹ کر لیں گے کمپیٹر کے ری سٹارٹ ہونے کے بعد آپ کے ڈیسٹ آپ پر یہ جو فائل ہے یہ جو فائل ہے یہ آپ کے ڈیسٹ آپ پر موجود ہوگی تو آپ نے اس کو ایک دفعہ اوپن کر لینا ہے اس فائل کو جب آپ اوپن کریں گے تو آپ کے پاس اردو لکھنے کا مکمل تجاہ کر موجود ہوگا آپ نے اس فائل کو ایک دفعہ دیکھ لینا ہے اور اس کو آپ نے ایک دفعہ پڑھ لینا ہے اس پڑھنے کے بعد آپ نے یہاں پر آ جانا ہے اردو کی بورڈ لی آؤٹ پر آپ کے پاس مکمل کی بورڈ موجود ہوگا اب میں آپ کو کمپیوٹر پر اردو لکھ کے دکھاتا ہوں مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس میکرو ساورڈ ہے یا فوٹو شاپ ہے یا کوئی بھی ساوٹر ہے جہاں پر آپ انگلیس لکھتے ہیں تو سیم اسی طریقے سے آپ نے یہاں سے جو ٹائپ ٹول ہے جو ٹیکس ٹول جو ہوتا ہے وہ آپ نے سیلیٹ کرنا ہے ٹیکس ٹول سیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ کنفرم کرنا ہے کہ جو آپ کی جو ٹاسک بار ہے وہاں پر اردو زبان سیلیکٹڈ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو زبان سیلیکٹڈ ہے تو میں ایک دفع یہاں پر کلک کرنے اور میں آپ کو یہاں پر کچھ لکھ کے دکھاتا ہوں اردو زبان میں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اردو زبان لکھ دی ہے لیکن یہاں پر جو فنٹ ہے اردو کا وہ نہیں آرہا اردو کا جو فونٹ ہے وہ جو سٹینڈرڈ اردو کا جو فونٹ ہے وہ میں آپ کو یہاں سے سیٹ کر کے دکھاتا ہوں تو آپ نے کوئی بھی جو ٹیکسٹ ہے وہ لکھ لینا ہے لکھنے کے بعد یا لکھنے سے پہلے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں آپ نے فونٹ سیٹ کرنے کا جو آپسن ہوتا ہے وہاں پر آپ نے پہلے یہاں سے جو ہے ٹاسک بار سے انگلی سیٹ کر لینے ہیں انگلی سیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سرٹ کر لینا ہے جمین نوری نسٹالی تو یہ جو فونٹ ہے یہ آپ کے پاس آ جائے گا اس کے علاوہ ایک اور اہم بات کہ اگر آپ اردو کا جو فونٹ ہیں وہ مزید کوئی آپ سٹائلش فونٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور فونٹ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ طریقہ کار بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو آپ نے گوگل پر سرچ کر لینا ہے اردو فونٹ اور یہ جو پہلی بہلی ویب سیٹ ہے یہ آپ نے اوپن کر لینا ہے یہاں سے آپ نے کوئی بھی فونٹ جو ہے وہ آپ نے سرچ کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ والے بٹن پر کلک کرنا ہے مثال کے طور پر مجھے یہ والا جو فونٹ ہے یہ میں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتا ہوں جس کا نام ہے الکلم تو میں اس کو یہاں پر ایک دفعہ کلک کروں گا اس کے بعد یہاں سے میں یہ فونٹ ہے یہ ڈاؤنلوڈ کر لوں گا فونٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو میں یہاں سے اوپن کر لوں گا اوپن کرنے کے بعد اوپن کرنے کے بعد یہاں سے یہ جو ڈاٹ ڈی ڈی ایف والی فائل ہے اس کو میں اوپن کر لوں گا اور یہاں سے میں اس کو انسٹال کر لوں گا اب یہ فونٹ جو ہے یہ میرے پاس انسٹال ہو چکا ہے تو جس طرح پر میں نے یہ جو فونٹ لکھا تھا وہی پر میں آپ کو ہلکلم جو فونٹ جو میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے وہی میں اس ٹیکسٹ کے اوپر لگا کر دکھاتا ہوں آپ کو تو یہاں پر آ کر اپنے فائنڈ والے آپسن میں سیرٹ کر لینا ہے الکلم تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو فونٹ ہے الکلم یہ لوڈ ہو چکا ہے تو جو ہی میں اس پر کلک کروں گا تو میرا جو ٹیکسٹ ہے وہ اس کے مطابق آ چکا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے کمپورٹر یا لیپٹاپ پر آپ اٹھو لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ابھی بھی کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو آپ نجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میں وہیں پر آپ کو ریپلائی کر دوں گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ